اس وقت پاکستان نیوی ڈریلز کرنے جا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ کیا پاکستان نے یہ غلطی کی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یہ ڈریلز کر رہا ہے یا پاکستان نے اس کا بائیکوٹ نہ کر کے بڑی گیم کھیلی ہے امریکہ میڈلیسٹ ممالک کے ساتھ ایک بڑی ڈریلز کرتا ہے یہ مشکیں امریکہ دوہزار بارہ سے کرتا رہا ہے اور پاکستان بھی بہت پہلے سے ان مشکوں میں حصہ لے رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کیسے اسرائیل عرب ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کر رہا ہے یو اے بہرین ان ممالک سے اسرائیل تعلقات استوار کر چکا ہے اب اسی وجہ سے امریکہ نے بہت چلاکی سے ان نیوی ڈریلز میں اسرائیل کو بھی شامل کر لیا اب اسرائیل تاریخ میں پہلی دفعہ اس نیوی ڈریلز میں شامل ہو رہا ہے اب اس میں اسرائیل نے خود سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے اور دنیا کو بتایا کہ وہ اس بہری مشکوں میں حصہ لے رہا ہے اور سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ پہلی نیوی ڈریلز کرے گا اسرائیل ممالک سے جنہوں نے اسرائیل کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا اب اس سے اسرائیل کو کیا فائدہ ہونے والا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان چپ کر کے اس نیوی ڈریلز میں حصہ کیوں لے رہا ہے کیوں احتجاج نہیں کیا کیا پاکستان نے اب اس وقت پاکستان اگر ان ڈریلز کا بائیکوٹ کرتا تو پاکستان اسرائیل کے لیے وہ جگہ خالی چھوڑ دیتا جس سے اسرائیل کو بہت فائدہ ہوتا اب اس وقت صرف پولٹیکل لیڈرز ہی ملکوں کے تعلقات میں کردار ادا نہیں کرتے بلکہ آپ کی جو آرمی ہے وہ بھی مختلف ایونٹس میں حصہ لے کر دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں اس لیے پاکستان ان ڈریلز کا بائیکوٹ کرتا تو پاکستان کے لیے ہی یہ ایک نقصان کی بات ہوتی اور اسرائیل عربوں سے اور زیادہ تعلقات مضبوط کر لیتا پاکستان نے یہاں ایک اچھا ڈسیجن لیا ہے ان مشکوں کا بائیکوٹ نہ کر کے دوسرے جانب دیکھیں تو پاکستان نے جب امن مشکوں کا انقاض کیا تھا تو امریکہ کے ساتھ امریکہ کا دشمن ملک روس بھی ان مشکوں میں شامل ہوا تھا جس پر امریکہ نے بھی اعتراض نہیں اٹھایا تھا اور پہلی دفعہ روس اور امریکہ کی نیوی بھی پہلی دفعہ ایک ہی مشکوں میں شامل ہوئی تھی تو پاکستان کا بھی نہیں بنتا تھا کہ وہ ان مشکوں کا بائیکوٹ کرے دوسرے جانب اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ پاکستان ان مشکوں کا بائیکوٹ کرے تاکہ عربوں سے تعلقات اور مضبوط کرے اسرائیل اور جن ممالک نے اسرائیل کو نہیں تسلیم کیا وہ بھی ان کو تسلیم کریں لیکن اسرائیل کو یہاں یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ اسرائیل ان ممالک کے ساتھ مشکوں میں حصہ لے رہا ہے جو ممالک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے جس سے دنیا میں اسرائیل کا امیج کچھ بہتر ہونے کے چانسز ہیں